ہیلو ایفریون ایپیسوڈ 5 میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ رونگیو کچھ لکھ رہا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیا کی سسٹر ان لو اس کے میڈیسن لگا رہی ہوتی ہیں اور جیا کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جو اسے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کی سسٹر ان لو سے بتاتی ہے کہ رونگیو آیا ہے تو جیا غصے سے اٹھ کر جاتی ہے اس کی سسٹر ان لو رونگیو کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے وہ بہت کائنڈ ہے اس نے بہت بار خاموشی سے تمہاری بہت سی فرابلمز کو سالک کیا ہے اور کہتی ہے تمہیں اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے وہ تمہارا فیوچر ہے جیا اپنی سسٹر ان لو سے پوچھتی ہے کہ آپ بھی برادر کو پیار کرتی تھی تو وہ کہتی ہے میری شادی میری پیرنٹس کی مرضی سے ہوئی تھی شادی کے بعد مجھے ان سے پیار ہوا اور کہتی ہے کچھ لوگوں کو شادی کے پہلے پیار ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو بعد میں تو میں ابھی شادی کے بعد رونگیو سے پیار ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں رونگیو اور جنرل بات کرتے ہو آ رہی ہوتے ہیں تو وہ جیا کی باتیں سنتے ہیں جو کہ سسٹر ان لو سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ فادر کو مناؤ کہ مجھے فیسٹیول میں جانے دیں مجھے وہاں پر کائنڈ سسٹر سے ملنا ہے اس کا فادر کہتا ہے کہ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا رونگیو ان سے کہتا ہے کہ آپ اسے فیسٹیول میں جانے دیں وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی اب ہمیں فیسٹیول کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر رونگیو جیا سے ملنے آیا تھا اس کے ہاتھ میں وہی پاؤچ ہوتا ہے جو اس نے کائنڈ سسٹر کو دیا تھا جیا کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا رونگیو ہی کائنڈ سسٹر نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے میں ہی ہوں تو وہ مان نہیں رہی ہوتی وہ اسے شانزو کی ٹرپ کے ساری باتیں بتاتا ہے تو جیا اس پر گصہ کرتی اور کہتی ہے کہ جب میں بات لے رہی تھی وہ تم تھے اور کہتی ہے کہ تم جھوٹے ہو میں کسی جھوٹے کو لائک نہیں کر سکتی جیا روتے ہوئے وہاں سے جاتی ہے تو وہاں پر اسے سینئر برادر ملتا ہے تو اس کے گلے لگ کر رونے لگتی اور کہتی ہے کہ اچھا ہوا تم یہاں سے نہیں گئے وہ کہتا ہے لیکن میں آج یہاں سے جا رہا ہوں تو جیا سیڈ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے جب بھی تمہیں ملنا ہو میں واپس آ جاؤں گا وہ تو جیا رونگیو کی برائیاں کرنے لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اس انگیجمنٹ کو توڑنے میں اب ہمیں صبح کا سین دکھایا جاتا ہے کہ رونگیو جنرل سے ملنے آیا ہوتا ہے اور انگیجمنٹ توڑنے کی بات کرتا ہے تو اس کا فادر اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو اسے پیار کرتے تھے رونگیو کہتا ہے ہاں میں اسے پیار کرتا تھا لیکن اس کی خوشی میرے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے فادر اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنرل کی فیملی کھانا کھا رہی ہوتی ہے جیا کچھ کھا نہیں رہی ہوتی تو اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو اس کا فادر کہتا ہے کہ جیا کا باہر نکلنا بند ہے اگر کوئی اس کی مدد کرے گا تو میں اسے بھی گھر سے باہر نکال دوں گا تو جیا کا بڑا بھائی اس کے فادر کو کھانا کھانے کا بولتا ہے کہ رونگیو یہاں کیوں آیا تھا تو فادر غصے میں کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور جیا سے کہتے ہیں کہ تمہاری شادی رونگیو سے ہی ہوگی اور کہتے ہیں کہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے جیا کہتی ہے اگر وہ مجھ سے پیار نہ کرے تو کیا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا اس کا فادر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اس کا چھوٹا بھائی اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کروں گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا میں رکھ رہا ہوتا ہے ہمجیا کو دیکھتے ہیں ہم رونگیو کو دیکھتے ہیں جو کہ جیا کے سارے لیٹرز کو ایک باکس میں رکھ رہا ہوتا ہے ہم جیا کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک میڈیسن ہوتی ہے جو کہ اسے سینئر بردر نے دی تھی اور اسے کہا تھا کہ اس سے رونگیو کا پیار تمہارے لئے ختم ہو جائے گا تو جیا یہ رونگیو کو کھلانے کے لئے گھر سے باہر نکلنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن پکڑی جاتی ہے اب ہم رونگیو کو دیکھتے ہیں جو کہ پیلس آیا ہوتا ہے اس کے پاس پرنس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فادر انلا تو رونگیو سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مجھے فادر انلا کیوں بول رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ جیہا نے مجھے کہا تھا کہ جب تمہاری ڈاٹر ہوگی تو میں اس سے شادی کروں گا رونگیو سے پوچھتا ہے کہ تم پیلس کیوں آئے تھے رونگیو بتاتا ہے کہ میں ایمپرار کو گوڈ بائی بولنے آیا تھا اب میں ٹیمپل جا رہا ہوں تو پرنس کہتا ہے کہ اب تم موق بننے جا رہے ہو تو رونگیو کہتا ہے کہ نہیں میں صرف کچھ وقت کے لیے جا رہا ہوں اب ہم جیہا کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ پرنس سے ہیلپ لیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ رونگیو جا رہا ہوتا ہے اور وہ باکس رونگفو کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ باکس جیہا کے گھر بیج دو اب ہمیں پرنس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جیا کا لیٹر پڑھ رہا ہوتا ہے اور سرونٹس کو کہتا ہے کہ میرے کلاوٹس نکالو مجھے جیا سے ملنے جانا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رونگیو کی کیریج کا کچھ لوگ پیچھا کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے رونگیو پر پہلے بھی اٹیک کیا تھا اور انہیں کچھ سولڈرز نوٹس کر لیتے ہیں اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرنس جرنل کے گھر جاتا ہے اور جرنل سے کہتا ہے کہ مجھے جیا سے ملنا ہے اور وہ جرنل سے پوچھتا ہے کہ جیا کہاں ہے تو جرنل اسے بتاتا ہے اور اس کے ساتھ جانے لگتا ہے تو پرنس اسے روک دیتے ہیں اور خود جانے لگتے ہیں اب پرنس جیا کو بتاتا ہے کہ رونگیو وہ سٹی چھوڑ کر جا رہا ہے تو جیا اسے ہیلپ مانگتی ہے تو پرنس اسے ایک باکس میں ڈال کر لے جارہا ہوتا ہے جنرل اسے باکس کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیا کے لیے گفٹس لے کر آیا تھا تو جیا نے مجھے ریٹرن گفت دیئے ہیں تو جرنل دیکھنا چاہتا تھا لیکن پرنس انہیں روک دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جیا نے کچھ دینجرس نہ دیا ہو جو آپ کو ہرٹ کرے اس کے فادر زید کر رہے ہوتے ہیں تو جیا کسی سموک کا یوز کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیا کے بھائیوں کے پاس آ کر کچھ سرونٹ بتاتے ہیں کہ سٹی گیٹ پر کچھ مسٹیریس لوگ تھے وہ حیران ہوتے ہیں اور بھاگ کر جاتے ہیں اب ہم جیا اور پرنس کو ندی کے کنارے دیکھتے ہیں جیا پرنس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہو وہ بتاتا ہے میں ٹھیک ہوں اور جیا سے پوچھتا ہے کہ تم نے کونسی چیز کا یوز کیا تھا تو جیا بتاتی ہے یہ ایک پاوڈر ہے اور اسے ایک اور میڈیسن دیتی ہے اور کہتی ہے اسے اپنی پروٹیکشن کے لیے یوز کرنا اب ہم رونگیو کا دیکھتے ہیں جو کہ جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھی اسے کھانے کا پوچھتے ہیں اور آرام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ مان جاتا ہے وہ جیسے ہی کیری سے نکلتا ہے تو سامنے جیا ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہماری اس اپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں